بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے لوگوں یہ خیال ہے کہ مجھے اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی شاہیے لیکن میں پچھلے پانچ سال تک لوگوں کے حق کے لیے لڑتا رہا ہوں لوگوں کے لیے آواز بلند کی ہے آج جب میرا حق ہے تو میں اپنے لیے آواز کیوں بلند نہ کروں اپنے حق کے لیے کیوں نہ لڑوں دبت کر خاموش ہو کے چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ دے ہوں میں نے کوئی چوری کی ہے میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے میں نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے میں نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے اس وقت اگر ایک فیصد تقہ بھی میری دوسری شادی کے فیصلے ہے اس کی اناؤنسمنٹ پر تنقید کر رہا ہے تو مجھے ان کی منافقت کا آئینہ ان کو دکھانا چاہیے دو طرح کے لوگ ہیں وائیڈلی اس وقت پاکستان میں یا وہ جو مسلمان ہیں اسلام پر عمل کرتے ہیں یا وہ جو خود کو سیکلر یا لبرل کہتے ہیں دونوں کے لیے ذرا جواب دل کی اور دماغ کی کھڑتیاں کھول کر سنیے گا مسلمانوں کی ساری زندگی آپ کی کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ان کی شفاعت کے لیے ساری زندگی ہم نے کوشش کرنی ہے ان پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے ان کی ناتیں بھی پڑھنی ہیں ساری زندگی یہ خواہش کرنی ہے کہ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے چلے جائیں لیکن اگر ایک ایسا عمل جو پیارے نبی نے کیا کوئی اور شخص کرے تو اس سے اس لیے تکلیف ہے کہ اس سے ہمیں جلن ہے اس سے کوئی پرابلم ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا اس کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یہ اسلام نہیں ہے شریعت آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو پھر عجیب و غریب منطقیں پیش کی جارہی ہیں کہ جناب نہیں یا تو کسی طلاق یافتہ سے کی جائے یا کسی بیوہ سے کی جائے یا کسی معذور سے دوسری شادی کی جائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہم سب کے سامنے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اپنی مرضی کا اسلام یا اپنی مرضی کی شریعت پھر نہ گھڑیں آپ پھر یہ بھی کہ جناب پھر ساری سنتوں پر عمل کریں ایک سنت کی یاد آتی ہے مردوں کو تو جناب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکاة نہیں دیتا تو نماز پڑھنے پر گالیاں دیں گے آپ اس کو آپ اس پر تنقید کریں گے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے یہ وہی عمل ہے جس پر آپ گالی دے رہے ہیں جو آپ کے پیارے نبی جن کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں انہوں نے فرمایا اپنی مرضی کی چیزیں گھڑیں گے آپ جس میں خوش ہے بس وہ چیز ٹھیک ہے اور آپ جس میں خوش نہیں ہے اس پر آپ تنقید بھی کریں گے اور اس سے آپ کو تکلیف بھی ہے اب آجائیے لبرلز سیکلرز آپ کا تو جناب مسئلہ ہی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں اٹھارہ سال سے زائد کا کوئی بھی آقل اور بالغ اپنی مرضی سے زنا کریں اپنی مرضی سے شراب پیئے اس کی زندگی ہے جیسے جیچا ہے وہ گزاریں تو بھائی یہاں اپنی مرضی سے دو آقل اور بالغ لوگوں نے شادی کا فیصلہ کیا کسی کو کیا پرابلم ہے ایک بیوی نے جو اٹھارہ سال سے زائد کی آقل اور بالغ ہے اس نے اپنے شہر کو شادی کی اجازت دی آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے اور جس وقت میری پہلی بیوی نے مجھے شادی کی اجازت دی اس وقت میں اور میری بیوی ایک جتنی تنخواہ لیتے تھے اپنے ادارے سے یعنی اگر وہ چاہتی زندگی گزار سکتی تھی اپنا کریئر پر سو کر سکتی تھی اس وقت بھی وہ ایڈوکیشن میں اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے آج بھی وہ چاہے تو پاکستان کا کوئی بھی چینل اسے نوکری دینے کے لیے تیار ہے کوئی مجبوری وہ کسی گاؤں کی کوئی بے سہارا لاچار ایسی عورت نہیں ہے کہ جو مجھے اگر اجازت نہ دیتی اور میں اس کو چھوڑ دیتا تو اس کو روٹی کے لالے پڑ جاتے وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکتی تھی مجھ جتنی ہی تنخواہ پاری تھی حلپن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو خدا کا واسطہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو ٹھیک لگتی ہیں وہ اگر قانون ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کو ٹھیک لگتی تو وہ قانون غلط ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ شریعت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہے معاشرہ ایسے ترقی نہیں کرے گا آگے نہیں جائے گا پاکستان ایسے بہتر نہیں ہوگا خدا کے واسطے اب بس کریں مجھے میرا کام کرنے دیجئے میرا یہ خیال ہے اس موضوع پر میرا فرض تھا چونکہ یہ ایک معاشرتی رویہ ہے اس پر میں جتنا انپٹ دے سکوں دوں مجھے کوئی پبلسیٹی سٹنٹ نہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے مجھے ان دو ویڈیو سے تین ویڈیو سے کوئی شہرت نہیں ملنے والی تھی میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنا حق سمجھتے ہوئے یہ تمام پیغام آپ تک پہنچایا ہے اور اب میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ بس کیجئے اپنی مرضی دوسروں پر لاغو کرنا ختم کیجئے آپ جو سوچتے ہیں ہمیشہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اب مجھے میرا کام کرنے دیجئے خدا کے واسطے بہت کام کرنا باقی ابھی اس ملک میں دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ ہم کسی اچھی سٹیج پر اور اس طرح سے نہیں جائے گا جس رویے کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو سارے معاملے میں میرے ساتھ کھڑے رہے مجھے سپورٹ کیا مجھ پر یقین رکھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کسی بھی چیز سے میرا حوصلہ پست نہیں ہوتا مجھے مزید لڑنے کی طاقت ملتی ہے اور انشاءاللہ ہم سب کا جو نعرہ ہے عظیم پاکستان قابل تازین پاکستان اس کے حصول تک ہم اپنی لڑائی بھی جاری رکھیں گے ہم اپنی جد و جہود بھی جاری رکھیں گے پاکستان زندہ بات